تئیسوہ باب دعوت کی آخری باتیں دعوت کی آخری باتیں یہ ہیں دعوت بن یسی کہتا ہے یعنی یہ اس شخص کا کلام ہے جو سرپراز کیا گیا اور یاکوب کے خدا کا ممسو اور اسرائیل کا شیری نغمہ ساز ہے خداون کی روح نے میری معرفت کلام کیا اور اس کا سخن میری زبان پر تھا اسرائیل کے خدا نے فرمایا اسرائیل کی چٹان نے مجھ سے کہا ایک ہے جو صداقت سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے جو خدا کے خوف کے ساتھ حکومت کرتا ہے وہ صبح کی روشنی کی مانند ہوگا جب سورج نکلتا ہے ایسی صبح جس میں بادل نہ ہوں جب نرم نرم غاس زمین میں سے بارش کے بعد کی ساف چمک کے باعث نکلتی ہے میرا گھر تو سچ مچ خدا کے سامنے ایسا ہے بھی نہیں تو بھی اس نے میرے ساتھ ایک دائمی اہد جس کی سب باتیں معین اور پائیدار ہیں باندھا ہے کیونکہ یہی میری ساری نجات اور ساری مراد ہے گو وہ اس کو بڑھاتا نہیں پر ناراض لوگ سب کے سب کانٹوں کی مانند ٹھہریں گے جو ہٹا دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ ہاتھ سے پکڑے نہیں جا سکتے بلکہ جو آدمی ان کو چھوئے ضرور ہے کہ وہ لوہے اور نیزے کی چھڑ سے مسلح ہو سو وہ اپنی ہی جگہ میں آگ سے بلکل بھسم کر دیے جائیں گے داؤد کے شہرہ یا فاق سپاہی اور داؤد کے بہادروں کے نام یہ ہے یعنی تحکمونی یو شیب بشیبت جو سپہ سالاروں کا سردار تھا وہی ایزنی عدینو تھا جس سے آٹھ سو ایک ہی وقت میں مقتول ہوئے اس کے بعد ایک اخوہی کے بیٹے دودے کا بیٹا علی عزر تھا یہ ان تینوں سورماؤں میں سے ایک تھا جو داؤد کے ساتھ اس وقت تھے جب انہوں نے ان فلسطیوں کو جو لڑائی کے لیے جمع ہوئے تھے للکارہ حالانکہ سب بنی اسرائیل چلے گئے تھے اور اس نے اٹھ کر فلسطیوں کو اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ تھک کر تلوار سے چپک گیا اور خداون نے اس دن بڑی فتح کرائی اور لوگ پھر کر فقط لوٹنے کے لیے اس کے پیچھے ہو لئے بعد اس کے حراری اجی کا بیٹا سمہ تھا اور فلسطیوں نے اس قطع زمین کے پاس جو مسور کے پیڑوں سے بھرا تھا جمع ہو کر دل باندھ لیا تھا اور لوگ فلسطیوں کے آگے سے بھاگ گئے تھے لیکن اس نے اس قطع کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس کو بچایا اور فلسطیوں کو قتل کیا اور خداون نے بڑی فتح کرائی اور ان تیس سرداروں میں سے تین سردار نکلے اور فصل کاٹنے کے موسم میں دعود کے پاس ادلام کے مگارہ میں آئے اور فلسطیوں کی فوج رفائیم کی وادی میں خیمہ زند تھی اور دعود اس وقت گڑھی میں تھا اور فلسطیوں کے پہرے کی چوکی بیت لہم میں تھی اور دعود نے ترستے ہوئے کہا اے کاش کوئی مجھے بیت لہم کے اس کوئے کا پانی پینے کو دیتا جو پھاٹک کے پاس ہے اور ان تینوں بہادروں نے فلسطیوں کے لشکر میں سے جا کر بیت لہم کے کوئے سے جو پھاٹک کے برابر ہے پانی بھر لیا اور اسے دعود کے پاس لائے لیکن اس نے نہ چاہا کہ پیے بلکہ اسے خداون کے حضور انڈیل دیا اور کہنے لگا اے خداون مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو کہ میں ایسا کروں کیا میں ان لوگوں کا خون پیوں جنہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اسی لئے اس نے نہ چاہا کہ اسے پیے ان تینوں بہادروں نے ایسے ایسے کام کیے اور زرویہ کے بیٹے یواب کا بھائی ابیشے ان تینوں میں افضل تھا اس نے تین سو پر اپنا بھالا چلا کر ان کو قتل کیا اور تینوں میں نامی تھا کیا وہ ان تینوں میں معزز نہ تھا اسی لئے وہ ان کا سردار ہوا تو بھی وہ ان پہلے تینوں کے برابر نہیں ہونے پایا اور یہو یدہ کا بیٹا بنایا کبزیل کے ایک سورما کا بیٹا تھا جس نے بڑے بڑے کام کیے تھے اس نے معاب کے اری ایل کے دونوں بیٹوں کو قتل کیا اور جا کر برف کے موسم میں ایک غار کے بیچ ایک شیر ببر کو مارا اور اس نے ایک جسیم مصری کو قتل کیا اس مصری کے ہاتھ میں بھالا تھا پر یہ لاتھی ہی لیے ہوئے اس پر لپکا اور مصری کے ہاتھ سے بھالا چھین لیا اور اسی کے بھالے سے اسے مارا پس یہو یدہ کے بیٹے بنایا نے ایسے ایسے کام کیے اور تینوں بہادروں میں نامی تھا وہ ان تیسوں سے زیادہ معزز تھا پر وہ ان پہلے تینوں کے برابر نہیں ہونے پایا اور دعود نے اسے اپنے محافظ سپاہیوں پر مقرر کیا اور تیسوں میں یواب کا بھائی اساحیل اور الہنان بیت لہم کے دو دو کا بیٹا حرودی سمہ حرودی علکہ فلتی خلص عیرہ بن عکیس تکوئی انتوتی ابی ازر حساتی مبونی اخوہی ظلمون نتو فاتی مہری نتو فاتی بانہ کا بیٹا ہلب اتی بن ریبی بنی بنیامین کے جبا کا فراتونی بنایا اور جاس کے نالوں کا ہدی عرباتی ابی البون برہومی ازماوت سالبونی علی حبہ بنی یسین یونتن حراری سمہ اخی ام بن سرار حراری علی فلت بن احسبی مقاتی کا بیٹا علی آم بن اخی طفل جلونی کرم علی حسرو عربی فاری زوبہ کے ناتن کا بیٹا اجال جدی بانی امونی سلک بیروتی نہری زرویہ کے بیٹے یواب کے سلح بردار اتری ایرہ اتری جریب اور ہتی اوریا یہ سب سیندیس تھے عزبہ مقاتی عزبہ عزبب MG عزب 되게 عزب بیٹی عزبب مگ welding ا mash transform كمل